پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرد لوگوں پر جن کو عقل ہے جو بالم ہو چکے ہیں مسلمان ہیں جن کو مسجد تک جانے کی طاقت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام مردوں پر مسجدیں پہنچ کر کے باج امات نماز پڑھنا وازم قرار دیا اور دور بچوں کو چھوٹ تھی عورتیں گھروں میں پڑھنے عورتوں کو گھروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں عورتوں کے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں عورتوں کا بکسرت باہر آنا جانا فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس جیسے کئی حکمتوں کے پیش نظر شریعت متحقہ نے عورتوں پر باج امات نماز پرز نہیں کی لیکن تمام مردوں پر باج امات نماز پرز کر دی کہ فجر ہو کے عشاء زہر ہو کے عشر ہو کے مغرب ہر نماز تمہیں مسجد پہنچ کر کے لوگوں کے ساتھ ادا کرنی ہے وَاقْرِبُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْقَعُمْعَ الرَّكِعِينَ نماز کی پابندی کرو زکاة دیا کرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے باج امات نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے باج امات نماز پڑھو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے تمام امتِ مسلمان کے مردوں پر مسجدوں کو آ کر کے باج امات نماز پڑھنا واجب قرآن دے دیا اور مسجد حضرین ایک بزرگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے ایک تو بزرگ تھے دوسری نابینا صحابی تھے اندھے صحابی تھے وہ اندھے بھی تھے بزرگ بھی تھے اور مسجد سے دور بھی جن کا گھر تھا اللہ کی نبی کے پاس آئے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں جہاں رہتا ہوں اس کے اور مسجد کے درمیان کبھی پانی بہ جاتا ہے وادی ہے پانی بہ جاتا ہے کبھی اندھیرہ ہوتا ہے کیلے مکڑوں کا ڈر ہے اور میرے گھر کوئی ہے نہیں کہ جو میرے مسجد چھوڑ کر گیا ہے مسجد کو میں جا سکوں جس کے ساتھ ایسا کوئی شخص میرے پاس میرے ساتھ نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ان کئی تقریفوں کو سن کر کے کہ وہ اندھے ہیں بزرگ ہیں گھر دور ہے راستے میں کبھی پانی بہنے لگتا ہے کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے اسے سن کر کے اللہ کے نبی خاموش ہو گئے کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ مجھے اجازت نے کہ میں فرص نمازیں اپنے گھر پیدا کر لوں اللہ کے نبی خاموش ہو گئے جب پرٹ کر جانے لگے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اعزان کی آواز سنائیں دیتی ہے کہ اعزان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے گھر تک پہنچتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں اعزان کی آواز تو گھر تک آتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا فَأَجِبْ چاہے تم اندھیرہ ہو چاہے تم گزرگ رہو چاہے راستے میں پانی پہنے کی مسائل کیوں نہ ہو چاہے اندھیرہ کیوں نہ ہو چاہے کوئی لالے لے جانے والا بھی کیوں نہ ہو اگر اعزان تمہیں سنائی دیتی ہے اگر تم اتنے قریب ہو کہ اعزان سن سکتے ہو با جماعت آ کر کے نماز پڑھو با جماعت آ کر کے نماز پڑھو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں چھوٹ نہیں دی نبی کریم علیہ السلام نے جماعت کی حاضری کو ان کو حکم دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ میری دکان میں کوئی نہیں ہے تو میں نماز چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اپنی دکان میں کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر میں بیٹا ہوا ہوں سستا رہا ہوں ازان ہو جائے میں گھر پہ نماز پڑھ لو یا پھر کسی مشروفیت میں ہوں ازان کی آواز سنوں پھر بھی میں باجمات نماز نہ پڑھ کر کے یا تو نماز ہی تر کر دو یا نماز گھر پہ پڑھ لو جب کسی اندھے صحابی کو اس کی اجازت نہ مل سکی جس کو لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے تو ہم نے کہاں سے اجازت لے دی ہم نے کہاں سے اجازت مانگ لی کہ باجمات نماز نہ پڑھیں نماز دیکھیں مردوں پر اللہ تعالی نے صرف نماز فرض نہیں کیا اللہ تعالی نے مرد لوگوں پر باجمات نماز فرض کیا اللہ تعالی نے پانچ نمازے میں فرض کیا عورتوں پر صرف نماز فرض ہیں مردوں پر یہی نماز جماعت کے ساتھ فرض ہیں کہ وہ آکر کے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں تمہ Wikipedia حدیری